بسم اللہ الرحمن الرحیم بریکنگ نیوز کمیٹی تشکیل پائی جائے گی جس کا مقصد یہ ہی ہوگا کہ مختلف زلوں سے زلے جو کمیٹیاں تشکیل پائیں گی ان کے ذریعے شہادتوں کو جمع کرنا ہے اور شہادتوں کو جمع کرنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ چاہاں نظر آیا یا نہیں آیا جو بھی فیصلے ہوں گے وہ چاند مختلف زلوں سے شہادتیں جمع کرنے کے بعد ہی کیا جائیں گے جبکہ دوسری جانے مائر فلکیات کا یہ کہنا ہے کہ کل شہادتیں بہت کم ہیں چاند نظر آنے کی بہت زیادہ انقانات ہیں کہ گیارہ اور بارہ جولائی کو عدل ازہ کا چاند نظر آنے کی اور اگر گیارہ تاریخ عدل ازہ کا چاند ہوتا ہے تو اس حساب سے اکیس جولائی کو عدل ازہ منائے جائے گی اور کہتے ہیں سنت ابراہیمی کو عدہ کیا جائے گا اور اگر بارہ کو دی ہے تو پھر بائیس جولائی کو عدل ازہ منائی جائے گی اور سنت ابراہیمی کو عدہ کیا جائے گا اگر کل چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر بیس جولائی کو عدل ازہ ہوگی لیکن کل چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں محکم موسمیات کے جانب سے مہر فلکیات کے جانب سے یہی پیشنگوریاں کی گئی ہیں کہ کل چاہ نظر آنے کے امکانات بہت کم ہے اپنی قیمتی رائے کا اصحاب ضرور کیجئے گا مجھے بھی جازت دیجئے نیکس ویڈیو ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ I'm happy to see you here thank you watching my work kindly subscribe my channel support my channel support my video buy your subscription thank you اللہ حافظ kindly watch my another video thank you موسیقی